اسلام علیکم ویوورز تو آج ہم بنائیں گے چٹ پٹا سا شاہی پنیر مسالہ تو چلیے کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے کریں گے یہاں پر پانی کو بوائل اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چار سے پانچ ٹماتر بڑے سائز میں پیاز ایڈ کر دیں گے چھوٹے سائز میں میں نے چار عدد پیاز لی ہے اس کے بعد کھڑی لال مرچے لی ہیں چار سے پانچ اور اس کے بعد ہم نے دھائی سو گرام پنیر لیا ہے جس میں میں نے فوڈ کلر ڈالا تھا اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیا تھا میں نے ایک چمچ بھر کے شیزوان سوس اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ ایک طریقے سے پانیر کا مارینیشن ہو جائے گا تو اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ ہمارے جو ٹماتر پیاز اور مرچے ہیں بچے سے بوائل ہو چکی ہیں تو ہم نے گیس کو بن کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیا تھا اب یہ ٹھنڈی ہو چکی ہیں تو اسے ایک برتن میں نکال لیں گے اور اس کا جو ٹماتر کا جو چھلکہ ہے اسے ہم الگ کر کے اسے گرائنڈ کر لیں گے یہ جو بوائل و اس کو ہم ایک چمچ یا دو چمچ کے قریب بچا کے رکھیں گے باقی ہم اسے پھیک دیں گے یہاں پہ مجھے پانیر کو سوٹے کرنا تھا تو میں نے ایک نانسٹک پین میں تھوڑا سوائل گرم کر کے جو پانیر ہے اسے سوٹے کر لیا دو تین منٹ تک ڈھک کر پکانے کے بعد آپ پانیر کو سائٹ پہ رکھ دیں یہاں پہ میں نے گریوی کے لیے تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک برتن میں یہاں پہ ایک چمچ کے قریب آئل ڈال کے اس میں کھڑے گرم مسالے کر لیے ہیں فرائے آپ اپنے پسند کے کوئی بھی گرم مسالے لے سکتے ہیں میں نے یہاں تیج پتہ کالی مرچیں لونگ اور زیرہ اور دالچینی کا تکڑا لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے یہ گریوی جو کہ ٹیمائٹر پیازو لال مرچوں کی ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ گرم مسالوں کا ٹیسٹ اس گریوی میں آ جائے اور پھر ہم اس کو چلاتے پہ پکائیں گے یہاں پہ ایک چمچ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے اس میں دو تین چمچ پانی ملا کے اس کو بھی ہم گریوی میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے دھنیا پاوڈر میں دو چمچ سوف پاوڈر بھی ایڈ کر دیا تھا اور مکس کر کے ملا دیا کشمیری لال مرچ ایڈ کری ہے اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سوات کے انسار نمک تو نمک آپ کو جتنا لگے آپ اتنا اپنے ٹیسٹ کے مکتابک ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے دیڑ چمچ ڈالا تھا اب اس کو ہم ڈھک کے پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے اور یہاں پہ پانیر بھی ہم گیس بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ پانی ریڈیوز نہیں ہوا دس منٹ کے بعد بھی تو ہم نے سوچا اسے پانچ منٹ کے لیے دو بارہ سے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سوچا جب تک گریوی بن رہی تھی تو میں یہاں پاپڑ روست کر لیتی ہوں روستڈ پاپڑ مجھے بہت پسند ہے اور یہ کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ یہ آئل فری روستڈ پاپڑ ہے آپ بھی اپنے ڈینر لنچ کسی میں بھی اسے سنیک کے طور پر کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاپڑ روست ہو گئے تھے تو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اب میں گریوی دیکھ لیتی ہوں گریوی آلماسٹ ریڈی ہو چکی ہے کافی پانی ریڈیوز ہو چکا ہے چار سے پاسچ منٹ اور بھوننا ہے اچھے سے ہم مکس کرتے ہوئے چلاتے ہوئے بھونیں گے یہ جو ایک چمچ میں نے پانی بوائلنگ سے بچا کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں مکس کر دوں گی اور پھر ہم اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک پانی اچھے سے ریڈیوز نہ ہو جائے آئل سیپریٹ نہ ہو جائے جب تک ہم اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے تو میں نے چار سے پانچ منٹ تک اسے اچھے سے چلاتے ہوئے تیز آج پہ پکایا اس کے بعد جب ہماری گریوی کا پانی اچھے سے ریڈیوز ہو گیا آئل سیپریٹ ہو گیا تو ہم نے یہاں پہ پانیر ایڈ کر دیا اور ایک پیکٹ پورا میجک مسالہ میگی کا ایڈ کر دیا اور تین منٹ تک ڈھک کے پکائیں گے اس کے بعد گریوی کے اوپر ایک چمچ بھر کے ہم نے دیسی گھی ڈالا ہے اور گھر سے بنی ہوئی جو کریم ہوتی ہے ملائی سے بناتے ہیں پھیٹ کے وہ ڈالی ہے اور ہرے دھنیے سے کر لیا ہے گارنک تو بن کے تیارے چٹ پٹا سائیے شاہی پانیر مسالہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریے اور ایسی بھی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریے دعاوں میں یاد رکھیے